پاکستان جیسے امپورٹنٹ بول کو اندرونی اور بیرونی سطح پر بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے ایران کے ساتھ سرحدی معاملات ہو یا پھر سیاس امتشار حال یہ الیکشن میں عسکری اداروں پر لگنے والے الزامات سمیت کئی ایشیوز وطن عزیز کو درپیش ہیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے 263 وی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اس کانفرنس کے علامی کے بارے میں پبلک نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا عام جو غریب عوام ہے وہ پس رہی ہے مجھے اتنا پتہ عام لوگوں کی ضرورت روز مرہ کی چیزیں ہیں اگر سیاست کرنے ہیں تو اپنے نظریہ اپنے عقیدے کی سیاست کریں ہر پالٹی کو متفق ہو کر پارلمنٹ میں بیٹھنا چاہیے ہم لوگ پاگل ہیں جو ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں پی ٹی آئی والے جو نیاب تنگا بنا کے یہ انہوں نے کر دیا وہ انہوں نے کرتے یہ سب کچھ خود ہیں تو میرا معنی کریں ملک چلانے تو اکٹے ہو کے ایک میس پہ بندہ بیٹے سوچیں اپنے غریب عوام کے لیے جو اہدارو پہ عملہ کرتے ہیں پاک فوج ہو گئی ہے آرمی پہ اس طرح اس کی تو شد الفاظ میں مضمت کرتا ہوں اگر سیاست کرنے ہیں تو اپنے نظریہ اپنے عقیدے کی سیاست کریں میں تو یہی کہوں گا کہ وہ سنسیر ہو کے پاکستان کے خدمت کریں ہر پالٹی کو متفق ہو کر پارلمنٹ میں بیٹھنا چاہیے الیکشن ہو گیا ہے تو یہ ساری چیزیں ختم ہونی چاہیے اب تو ملک کو خوشحالی کی طرف لانا چاہیے عام جو غریب عوام ہے وہ پس رہی ہے عوام کے پاس کھانے کو نہیں ہے ان کے بارے میں سوچا جائے کل کا جو کور کمانڈر اجلاس ہے اس میں بھی یہ بات واضح طور پر آرمی چیف صاحب نے کہی ہے کہ آپ اس کے لڑائی جگڑے ختم کرو اور ملک کے بارے میں سوچو معیشت مضبوط ہوگی تو عوام خوشحال ہوگی کور کمانڈر کانفیس میں واضح پیغام دیا گیا کہ نومائی کے واقعات میں کسی بھی طرح سے ملوث افراد اور ان کے ہینڈلر سے کسی بھی قسم کی کوئی ریائت نہیں بڑھتی جائے گی کانور اور آئین کے تحت انصاف کی کٹہرے میں لایا جائے گا فوج نے الیکشن میں اپنے اوپر آئیت کردہ دھاندلی کے انصامات کی بھی سختی سے تردیب کی اور کلیر میسج دیا کہ جمہوری استحقام ہی ملک کی ترقی کا راستہ ہے